موسیقی 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 نہیں کہ مجھے کبھی اس طرح سے بلایا جائے اور میری جرنی جو ہے شیئر کی جائے یا جو بھی آپ نے میرے لیے جو باتیں کہیں ہیں تو نہیں تینکیو سو مچ ہونسلی لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں تھا واقعی نہیں سوچا ویسے ہم نے بھی نہیں تھا اسی لیے میں اتنا زیادہ انسپائر ہوں کہ کیجر اس ایکزامپل کہ آج کے پروگرام میں جو ہم ان کی پوری جرنی اور جو انہوں نے اچھیومنٹس کی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے اور اچھیومنٹ سے زیادہ وہ باقی لوگوں کے لئے انسپریشن ہے کہ جب کیجر یہ سائی چیزیں اچھیومنے کیا تو آپ کیوں نہیں کر سکتے that is the point کیجر knowing you since a long while you are a very introvert آپ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی I used to be used to be کہ بہت زیادہ آپ شایت تھی زیادہ کسی سے بات نہیں کرنا کوئی کچھ زیادہ زور سے آواز میں بولتا ہے تو گھبرا جانا and now look at you Mashaal you are also associated with a political party as well آپ اتنے actively ہر جگہ کام کرتی ہیں اتنے لوگوں کو handle کر رہی ہیں deal کر رہی ہیں fix بھی کر رہی ہیں سب کچھ کر رہی ہیں تو یہ تھوڑا سا share the journey and talk us through so basically شروع میں تو میں ایک اپنے شیل میں ہی ہوتی تھی میرے وہی چھے ساتھ دوست ہوتے تھے اگر آپ ان سے پوچھیں تو introvert میں دنیا کی لئے تھی لیکن ان کے لئے میں انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی مطلب ان کو میرے بغیر مزا نہیں آتا تھا جو میرا پورا شروع سے گروپ رہا ہے ہمیشہ سے یونیورسٹی لیول پہ یہاں کالج سکول لیکن میں صرف انہی کے ساتھ ہوتی تھی اور جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ کوئی کہتا تھا تو میں واقعی گھبرا ہو جاتی تھی میرے آنسو ہمیشہ یہاں ہوتے تھے اور مجھے کوئی زور سے آپ بلائے تو میں بالکل پریشان ہو جاتی تھی کہ میں نے کبھی بھی کہتے ہیں کہ بہت ساری ایسے چیزیں جو میں خود اب دیکھتی ہوں جن سے مجھے ڈر لگتا تھا میں کہتی ہوں ڈر ہے نا تو ڈر کے آگے جیت بھی کرو you know just do it تو پہلے یہ چیز یہ سوچ نہیں آتی تھی مجھے بہت ساری چیزیں مطلب میں ہمیشہ مطلب یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اتنی کوئی سٹوری میری چل چکی ہے کہ ہمیشہ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کیونکہ برا ہوتا ہے زندگی میں بہت کچھ برا ہوتا ہے لیکن برے کے بعد ہمیشہ بھی ہوتا ہے اور وہ برا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کچھ اچھا چھپا ہوتا ہے جو آپ کو اس برے سے نظر آتا ہے لیکن آپ کو نہیں پتا چلتا کہ آپ اس کو ڈھونڈتے ہو تو ہم کتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ اتنا برا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی بات ہے میں نے یہ کیا ہے تو اگلا بندہ بھی کر سکتا ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گی لیکن اگر ہم 2% بھی اپنے اچھے پر فوکس کر لینا تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم چینج کر سکتے ہیں خود کو میں اس پہ یہ چیز کہوں گا کہ آپ اگر اپنے آپ کو دوسرے کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو صرف خامیہ اور کمی نظر آئیں گی لیکن آپ اگر اپنی خاصیت خود جانیں گے تو there is no limits میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ sky بھی limit نہیں ہے ستاروں کے جہاں آگے اور ہے ایک بڑی سمپل سی چیز پتھر لے کے کسی سبزی والے کے پاس جاتا ہوں اور بولوں اس کو میری کیا قیمت لگاؤ گے تو وہ کہے گا کہ اس کے بدلے میں تم ایک کلو آلو لے لو یہی میں کسی اور سنہار کے پاس جاؤں گا اس کو اگر اس کی قدر ہوگی وہ اس کے مجھے تھوڑے زیادہ پیسے دے دے گا لیکن یہی میں کسی میوزیم میں چلا جاؤں گا تو وہ مجھے اس کی ایکسٹر آرڈنری قیمت دے گا تو بات یہ نہیں ہے کہ اس چیز کی قیمت کتنی ہے بات یہ ہے کہ قدردان آپ نے ڈھونڈنے ہیں اگر کوئی ایک انسان آپ کو ڈسکاریج کرتا ہے کہ آپ بول نہیں سکتے آپ کام نہیں کر سکتے آپ دیکھنے میں اچھے نہیں ہے آپ کا کچھ چھوٹا ہے آپ کا رنگ کال ہے یا وٹسوئیور جس بھی بات پر آپ کو کوئی ڈیمین یا ڈیمورلائز کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کی بات کو اپنی ریالیٹی نہ بنائیں کیونکہ آپ کی ریالیٹی آپ کے اندر ہے جیسے کینجر نے کہا ماجیک آپ کے اندر ہے آپ خود کو ایکسپلور کریں اور کسی اور کو ڈیفائن نہ کرنے دیں کہ آپ زندگی میں کیا کر سکتے ہیں کینجر آپ کی جرنی بہت ہی بہتری ہے کیونکہ میں خود اتنا ہوں ماشاءاللہ لیکن کہتے ہیں کہ فرس سٹپ اس دہ ہارڈیسٹ وہ پہلا سٹپ کیا تھا اور وہ کیا ٹائم تھا وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو ٹرانسفارم کیا اور اس فیس سے نکال کے کہ آج آپ جو ماشاءاللہ اتنی بولڈ کانفیڈنٹ ہیں وہ سٹپ کیا تھا وہ سٹپ ایک ایسا تھا جو ہر لڑکی چاہتی ہے مطلب بھئی کہ ہمارے ڈریمز ہوتے ہیں جس طرح سے جو ایک لڑکی کا ہوتا ہے ہمیشہ سے تو چلے وہ تو تھا ہی تھا لیکن بس بہت کچھ آپ سوچتے کچھ اور ہو آپ نے ڈریمز کچھ اور بنائے گیتے ہیں میری عادت ہے کہ میں سوچتی بہت زیادہ ہوں اور میں چیزوں کو ایکسپلور بہت کرتی ہوں اپنے لیے بیٹھتی ہوں مطلب میں کہتے ہیں نا کہ observe بہت کرتی ہوں جب میں ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے تو میں کہتے ہوں کیا اب مجھے کیا کرنا چاہیے اپنے آپ کو کیسے بدلنا چاہیے کیا چیزیں کرنی چاہیے لیکن میرے ساتھ میں پتہ نہیں خوش نصیب کہوں خود کو یا کیا کہوں کہ میرے ساتھ ہر چیز بیک تو بیک ہوتی گئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ مطلب میں موٹیویشنل سپیکر بنی تو ہفتے کے بعد میں پولٹیکل پارٹی میں بھی آ گئی ہفتے کے بعد میں ریال سٹیٹ میں بھی آ گئی ہفتے کے بعد میں نے سوشل ایکٹویٹیز بھی شروع کر دی مطلب سب کچھ اتنا ساتھ ہو چکا ہے تین سال ہو چکے ہیں اور میں چار قسم کی جابز کرتی ہوں تین سال ہو چکے ہیں مجھے لگتا تھا کہ میں ایک بھی نہیں کر سکتی تو وہ ساری چیزیں تھیں کہ جب میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا جب لوگ آپ کو کہتے ہیں تب مجھے فرق نہیں پڑتا تھا میں کہتے ہوں تو ہوں ایسی اور مجھے اب بھی فرق نہیں پڑتا لوگ کیا کہتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے فکر کرنا شروع کر دی تو پھر بس آپ اس میں ہی لیمٹ ہو کر رہے ہیں تب بھی مجھے ہوتا تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں میرے اپنے کیا کہتے ہیں ہم نے بہت جی لیا دوسروں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی ریبیل بن چکی ہوں میں باغی ہو چکی ہوں نہیں اب بھی میں دوسروں کے لیے ہی جیتی ہوں لیکن میرا مقصد اور میرے طریقے ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں پہلے آپ ایک دو لوگوں کے لیے جیتے تھے اب شاید میں کہتے ہوں کہ پوری دنیا کے لیے میں جیوں اور اس میں مجھے بھی سکون ملتا ہے اور میں اوروں کو بھی سکون دینا چاہتے ویری ریٹلی سیڈ اب اس بارے میں میں آؤں گا ہلپ اس ہلپ کراچی دورنگ دے پینڈیمک آپ لوگوں نے تھوزنڈو فیمیلیز کو پروائیڈ کیا صرف راشن پہ بات ختم نے ہوئی وہاں سے سلسلہ شروع ہوا بارشیں ہوئی بارشوں میں جا کے ان لوگوں نے گھر بنائے پھر خوابوں کی پرواز کے تھو انہوں نے جاپس پروائیڈ کی لوگوں کو کو سمال کٹس لگا کے دیں خواتین کو سوئنگ ماشین لگا کے دیں اور ایک پورا سلسلہ آپ نے شروع کیا باقی بھی ہمارے گرنج کی سوفیان اور نیہا موسا نمرا موسیدیر سو ٹاکھ اس تھو کہ آپ لوگ خود اتنے ینگسترز ہو کوئی مطلب اتنے بڑا بیگراؤنڈ نہیں ہے جہاں اتنا زیادہ فائننس کر سکے ہیں ایک کوشش تھی ایک سوچ تھی اور وہ آج یہاں تک پہنچے اس کی میں آپ کو اس طرح سے ایک زیادہ بھی دوں گی کہ جب یہ سارا کووٹ کا سلسلہ ہوا تو میں بڑے اینڈ ٹائن پہ پہ پہنچی تھی میں بڑے اور میں نے لائنڈ کیا اور اگلے دن لگ گیا میری لاسٹ پلائٹ تھی تو بطب بسکلی میں فوکس یہ کرانا چاہتی ہوں کہ ہم ہوتے تو ہم اس پہ بھی کر سکتے تھے کہ اوہ مائی گوڈ اور یہ ہو جائے گا وہ میں پہنچی اگلے دن مجھے سفیان کی کال آئی سفیان نے کہا یار کینجر ویسے ہی لوگڈاون ہے گھر پہ بیٹھے ہوئے تمہارے بھی اتنا میرا بھی social network ہے let's help like 50 families only and let's start a group اور پھر ہم اس کو dissolve کر دیں گے سفیان کی مجھے کال تھی رات کے کوئی ساڑھے دس گیارہ بجے میں نے کہا ہاں why not میں بھوڑ ہو رہی ہوں let's do it میں تو ویسے بھی کرتی رہتی تھی لیکن سفر رمضان میں کرتی تھی تو میں کہا come on چلو ٹھیکے کرتے ہیں ہم نے group بنایا Neha Nimra ان کو ہم لوگوں نے add کیا ان کو بھی ساتھ میں لے لیا پہ انہوں نے group بنایا سارا کچھ ہم نے جو بھی ہمارا group کا تھا وہ ہم لوگوں نے شروع کیا تو وہ ایک مہینہ تھا جو ہم میں گھر پہ بیٹھی رہی کیونکہ real estate کا کام work from home نہیں ہوتا میرا ایک مہینہ office بند تھا اس ایک مہینے میں میں چاہتی تو میں بڑی عیاشیاں کر سکتی کی بھی ایسے میں نہیں کہہ رہی میں نے ایترول کے سارے سیزن دیکھ لیے جو رہ گئے میرے دو یا ایک ہی رہتے وہ میں سارے دیکھے پدرہ پدرہ اپیسوڈ لیکن ساتھ میں یہ کام بھی کیا یہ سارے چیزیں جب ہم کرتے گئے کرتے گئے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا وہ ہوتا گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں نیت صاف منزل آسان بے شکر ہماری نیت میں کوئی خوٹ نہیں تھا ہم تو اس کو بند کرنے والے تھے آج ہم 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 لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم 50 families کو help کرو اور بس گروپ بند کر دو لیکن میں رات میں اچھ اکاؤنٹ میرا use ہوتا تھا میں رات میں سوتی تھی بالنس zero کر کے آرڈر دیکھے راشن کھا راشن بیگ اتنے بنانے آج سو ہو گئے زیرو بالنس پیسے ٹرانسفر کی اور سو گئی انسپریشن تو میں نہیں کہہ سکتی آبیس لیکن ایک افسوس تھا بہت سارے لوگوں کا افسوس تھا لیکن ایک اگزامپل جو میں دیتی ہوں کہ پین تو ہے ساتھ میں گین بھی ہے اس کے بعد ہی خوابوں کی پرواز سٹارٹ کیا اسی کے بعد ہی ہم لوگوں نے چیزیں سٹارٹ کی اور یوں کرتے کرتے ہمارا سلسلہ شروع پھر اسی میں سے ایک تھا جو ایک لوتا ہے وحید بیگ کے نام سے تھا وہ بھی اتفاق اللہ کا دیکھے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کانٹاک کیا انہوں نے اپنی برانچ کھول دی ہے خوابوں کی پرواز وحید کے خواب پروجیک تو اس پھر ہم لوگوں نے اید پروجیک کی ہم نے نیو یئر پروجیک کی جنا پروجیک کی پھر یہ سیلاب آیا سیلاب والا پروجیک جو ملی ندی کا تھا وہ سارا پورے پورا ہفتہ دس دن ہم جایا کرتے تھے وہ ہم لوگوں نے سارا کیا تو بس یہ اللہ کا شکر سلسلہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا بس بالکل انڈید وداو ڈاوٹ اور ان ساری چیزوں کے اندر بات صرف یہ کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا گا آپ نے بہت سنی ہوگی لڑکی ہے باہر نہیں جا سکتی کچھ نہیں کر سکتی بشادی کر لو یہ کر لو وہ کر لو ریلیجن کو لوگ جو سمجھتے جانتے کہ کاروبار بھی پرموٹ ہوئے ہمارے ریلیجن میں خواتین سے کام کرنے پہ کوئی روک ٹوک نہیں لیکن ہمارے جو society کا taboo بن گیا کہ آپ ہر طرح سے discourage کریں اور جو نو segregate کیا جائے why is that کہتے کہ جب بھی آپ کے ساتھ پیچھے مڑ کے دیکھتے تو آپ اللہ کا شکر عدا کرتے ہمیشہ شکر عدا کرتے جب اللہ کی طرف سے آزمائش ہو نا وہ ٹائم پیوریڈ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن کچھ سالوں بعد جب آپ پیچھے مڑتے تو شکر عدا کرتے ہیں کہ یہ ہوا تو میں بھی شکر عدا کرتی ہوں اگر یہ نہ ہوتا تو آج میں یہ نہ ہوتی میری کوئی پہچان نہ ہوتی مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا ہوں میں کیا کیا نہیں کر سکتی لڑکی تو مجھے کہا جاتا تھا جیسے آپ نے کہا کہ شرماتی ہے اور بہت گھبرانے والی آج مجھے چھوٹا مرد کہا جاتا ہے کہ یہ ہر جگہ پہنچ چاہتی ہے لیکن ایک چیز میں اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا since you're a motivational speaker اور آپ سندھ جا کے villages میں رورal areas کے اندر جا کے جی trainings بغیرہ ہیں وہاں پہ mindsets بہت زیادہ پیچھے ہیں اور جو environment بھی جو گھر کے بھی ماہول ہیں وہ بہت زیادہ پریشانکن ہیں mindset mentality out of control یہاں تو پھر شہر میں بہت 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 رہی ہے وہاں جا کے آپ کیا دیکھتی ہیں اور کیسے سوچتے ہیں کہ ہم وہاں کی سوچوں کو تبدیل کر سکتے ہیں دیکھیں میں تین سال سے وہاں جا رہی ہوں لیکن میں یہ نہیں سوچ وہ ہی بدل رہی ہے سوچ پہلے سال گئی تھی جو میں کانفرنسز وہاں کرتی ہوں دس سال سے کر رہے ہیں انکا بھی یہ کہنا ہے کہ پہلے لڑکیاں نہیں آتی تھی اب آرہی ہیں وہاں پر بھی کانفرنسز اٹینٹ کر رہی ہیں میں ان کو سٹیج پہ آتے وے دیکھا ہے وہ لوگ بھی شرماتی تھی نہیں آتی تھی لیکن ایک دن جب پورا گزر جاتا ہے پہ دوسری دن کانفرنسز جب ہوتی ہے جو سیکنڈ ہوتا ہے تو ان کا trust بھی آجاتا ہے لڑکیاں بولنا تو میں ان میں بھی change دیکھتی ہوں لیکن مجھے پرسنا نہیں لگتا کہ ہم لڑکیاں لڑکیاں ہمارے کچھ بھی ہیں لیکن مجھے لگتا ہمارا ٹیلنٹ ویسٹ ہو رہا ہے you know پروڈکٹیو نہیں ہے exactly ہم لوگ پہلے ہمارے لئے بہت ساری چیزیں ہوتی تھی اب ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمارا ٹیلنٹ بہت دوسری آپ کی فیملی کو نہیں بتا آپ کی پاس خون ہے آپ اپنا ٹیلنٹ 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 پہ یوز کر رہے ہو اگر آپ کی فیملی آپ اجازت دیتی اس میں اگر ٹیلنٹ ہے تو وہ speaker بن سکتی ہے لوگ کو train کر سکتی ایک چیز میں اید کرنا چاہوں گا I'm not an anti ٹک پردکٹیو ہونے کی طرف نہیں آرہے if we're not coming towards the productive side we're wasting ourselves no matter آج میرے 10 million followers ہیں لیکن میں نے society کو اس میں کیا چیز بہتر دی آج ہمارے youngsters ہمارے لڑکے دوبتے پہن کے ناچھ رہے ہیں Is this what Pakistan youth is all about تو میں discourage نہیں کرتا لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ میں بہت potential ہے اس کو rightly positively use کریں کنجر بہت ساری باتیں لیکن we're limited on time میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے خود نہیں سوچا کہ کنجر 5 سال پہلے ایسی ہوگی آج growing up every day there's a new challenge you're achieving it حال میں روٹری کے ساتھ موبائل لائبری بنائی اس کے بارے میں میں پوچھوں گا کہ different areas میں کھائیں اور ساتھ مجھے پھر یہ بتائے گا آگے اب کیا پلان ساتھ دیکھیں میں نے کبھی پلان نہیں کیا جو بھی میں پلان کیا وہ پورا نہیں ہوا تو میں نے پلان ہی کرنا چھوڑ دی جو ہوتا ہے میں کہتی ہوں اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے میں موبائل لائبری کا آپ نے ذکر کیا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گی کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے میں تین تلوار پر سٹریت لائبری کھولنا چاہا رہی تھی سٹریت لائبری لائے دی ساؤت کے پاس گئی میں وہاں پر ویٹ کیا مجھے پر پیشن دی سب کچھ ہو گیا انہوں نے کہ آپ مجھے آکی پورا نا پیچھر جیسے پینٹ ویوی ہوتی ہے مجھے بنا کے دیں پتا چلے کہ کیا آپ نے کرنا ہے میں سارا کچھ ہو گیا پر ٹرکی فر مجھے روٹری والوں کا آتا ہے ان لوگ نے میرا خوابوں کی پرواز وزیٹ کیا تھا and they thought کہ کوئی بڈی سی عورت ہوگی جو چلاتی ہوگی اس کو جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ دو منٹ پریشان ہی میم تائرہ خان ہماری teacher جو ہماری خیار anyway انہوں وہ لے کر آئیں سب کو اب یہ ہوا کہ سب کو چھو گیا وہ جو گیارہ دن میں غائب رہی مجھے وہاں پر ان کا میسج آتا ہے کہ Kinger ہمارے پاس Japan سے موبائل لائبری آرہی ہے تو آپ کو ہم دینا چاہتے ہیں اوکٹوبر کی بات اور میں یہ کوشش کری تھی آگست سپٹیمبر سے لائبری کی تھی رستے بنتے چلے میں اپلیکیشن چینج کی میں سب کو چینج کیا اور میں جو ہے پھر بس اللہ تو اس لئے میں کہتی ہوں کہ اب مجھے سمجھ آگئی کہ میں اگر زندگی میں دس پلان کی ہے تو اللہ نے ہمیشہ اسی پلان کو بڑا گھما پھر آکے دیا تو اب میں کچھ پلان نہیں کرتی میں ہمیشہ یہی دیا کرتی ہوں کہ اللہ جو تیری رضا ہے جو مجھے کرنا کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ میں پلان کروں گی وہ نہیں ہوگا سچ بیوٹیفل میسیج آپ کوشش کریں رستے آپ خود ہی کھلیں اور اگر آپ کو لائف میں چیز بہت شددت سے کرنا چاہرہ رہے اور آپ کو ریڈیرک کیا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ فیل ہوگا گا اس کا یہ مطلب کہ کچھ اور بہت بڑڑا آپ کے لئے ویٹ کر رہا ہے سو لک ایڈ بگر پکچر کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بٹر فلائی جب پیدا ہوتی تو وہ بہت ہی عجیب و غریب فیض میں ہوتی کیڑے کی طرح ہوتی اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز بنا دی اور وہ تتلی جب بڑی خوبصورت بنتی تو لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ تو خدا کی جو ایک دستور ہے جو ایک نظام ہے اس میں ہم لوگ ان کے فیصلے نہیں سمجھ سکتے لیکن صبر کر صبر کر صرف یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے لئے کیا چیز پلان ہے سو ویری کوککلی اس وقت کتنی موبائل لائبریز ہیں اور کہاں کہیں ابھی تو ایک موبائل لائبری ہے اور دی اچے سے ہمیں پرمیشن ملی ہوئی ہے زمزمہ پاک ہے حلال پاک ہے سی ویو پر ہے لیکن ہم لوگ جیسے ایک مہینہ ابھی زمزمہ پاک پر تھی دو تلوار کی پرمیشن ہے ابھی ایک ہی دی بہت بہت بڑی زمیداری ہے تو ہمیں سمجھا اور دیا گیا تو تینک یو سو مچ روٹری کا بھی میں شکریہ کرنا چاہتی ہوں تو وہ ہمارے different locations پر اور ہمارے دو وولنٹیرز میں نے ہائر کی ہوئے ڈرائیور ہے جس کو چلاتا ہے تو بائی پیچھے پورا سیٹ ہمارے پیچھے کنجر مجھے پیچھے مجھے مجھے پیچھے سیٹ پیچھے 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 کچھ نیگیٹیو میں یہ کہ کچھ زمانے میں یہ نہیں دی پیچھے پوری کھالی کرواتی میں کہتا تھی باہر چلے میری پیچھے چیز پیچھے کچھ چیز مجھے پیچھے پیچھے مجھے پیچھے پیچھے کچھ پیلے میں گھومتی تو لوگ بہت کچھ پیچھے کو کچھ لوگوں کی عادت کچھ لوگوں میں ہس پیچھے 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 چھوڑ دیں دوسرا آپ یہ دیکھیں بہتر بنا سکتا ہوں میرے اندر کیا چیزیں میں خود کو کس طریقے سے اس دنیا میں منوا ہوں میرا ہمیشہ سے ڈریم تھا میں اپنی امی کو کہتی تھی یار ایک دن دیکھنا یہ نام ہوگا کینجر خوسو آپ گزریں گی نا اور یہ مزاق میں کہتی تھی ڈائلاغ مارتی تھی آپ گزریں گی نا تو بولیں کہ دیکھو کینجر خوسو کی ماں جا رہی ہے اللہ 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 ایمید میں نے کبولیت کی گھڑی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چیزیں ہو جائیں مجھے بھی پتا تھا کہ میں کبھی نہیں کرنے والی ایسے کوئی کام ہی نہیں کروں گی کیونکہ میں نے اپنی لائف بڑی سمپل سوچی تھی جو ایک ہر لڑکی کا ڈریم ہوتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے تو ہمیشہ چیلنجز کو ایکسپٹ کریں اور ٹریک سیدھا رکھیں اپنے لئے اور دوسرے کیلئے ہمیشہ اچھا سوچیں تو غیبی مدد آتی ہے بے شک آتی ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ دیکھیں گے نا کہ ہم نے بس اس کا بھلا کرنا ہے اور اس لئے کرنا ہے کیونکہ اللہ نے عجر دینا ہے اس لئے نہیں کہ اس بندے سے مجھے کچھ ملنا ہے تو میں اس چیز پر بلیف کرتی ہوں میں نے جتنے ابھی کا ٹائم گزار رہا ہے میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالی اس موقع پر آکے آپ کا ساتھ اس طرح سے دیں گے یہ کیسے ہوا ہے بے شک کیا بات ہے آپ اتنا اچھا بولیں کنجر کہ اس کے آگے پھر اب میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کچھ ایڈ کروں لیکن اس کو سمرائز کرنے کے لئے صرف ایک ہی بات ہے کہ سیلف بلیف رکھیں نیور لیٹ ادر پیپل ڈیسائیڈ یور ڈیسٹینی خود کو جانے خود کو پہچانے اور کبھی ہار نہ مانے کیپ گوئنگ کیپ گوئنگ نیور نو وات بک سپرائزز لائف ہاتھ فور یو اور خاص طور پر ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو لائف میں چھوٹے چھوٹے مسئلے آتے ہیں نا ان کو اتنا بڑا نہ کر لیں کہ آپ اپنے ان پرابلمز کے آگے دیکھ ہی نہ سکیں زندگی میں یہ نہ بولیں کہ جی میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس یہ نہیں ہے کیونکہ میرے پاس وہ نہیں ہے میرے پاس ریسورس نہیں ہے میرے پاس بیگراؤنڈ نہیں ہے میں ان چیزوں پر اس لئے ایمفیسس کرتا ہوں کیونکہ خواب دیکھیں ہیں بڑے بڑے خواب دیکھیں کیونکہ اگر آپ خواب دیکھیں گے ہی نہیں تو آپ کیسے پورے کریں گے خواب دیکھیں ان کا پیچھا کریں خواب ضرور پورے ہوتے ہیں اور اس کی ایک مثال ہم آئے ساتھ بیٹھیں کچھ کہنا جاری ہم ایک مثال دینا جاتے ہوں کہ جہاں پر پرابلم ہوتی ہے نا سلیوشن بھی وہی ہوتا ہے کسی کو سر میں درد دے نا تو آپ سر کی دوائی درد کی دوائی کھائیں گے آپ پیٹ کے درد کی دوائی نہیں کھائیں گے تو جو سلیوشن ہوتا ہے نا وہ اسی پرابلم کے اندر ہی ہوتا ہے بلکل اس چیز کو دیکھیں خاص طور پر اسی بات سے بات نکلتی ہے کہ اگر آپ کا ایک در کھل کے بند ہوتا ہے اس در کی طرف نہ دیکھتے رہیں سیدھے الٹے ہاتھ پہ بھی دیکھیں وہاں سے بھی در کھلتے ہیں بند ہو جاتے ہیں لیکن آپ کا فوکس سامنے ہوتا ہے تو آپ دیکھ نہیں پاتے کہ آپ کے لئے کون کونسی opportunities کھلیں اور بند ہو گئیں کیونکہ آپ کا فوکس ایک ہی جگہ ہے گلت جگہ ہے تو لائف کو ایکسپلور کریں خوش رہیں پوزیٹیو رہیں and live in the moment that's all i'll say تو یہ تھا ہمارا آج کا اپیسوڈ I hope you enjoyed it future میں آپ بالکل ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ King guest کو اس show پہ دیکھنا چاہتے ہیں you can always give us your feedback on our facebook and youtube Umar Khan کو اس کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ ملکات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں with another guest another inspiring story till then keep smiling stay positive not corona positive but positive in life until next time Pakistan زندabad